اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امیر ہے سب خیاریہ سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے دوستو آج کا گولڈن سوٹ کے اوپر جو ڈیزائن ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی پیارڈ ڈیزائن ہے امیر ہے کہ یہ آپ کو لوگوں کو پسند آئے گا اس کا بڑا آسان طریقہ کار ہے مکملی ویڈیو میں آپ میرے ساتھ رہیے گا تو آسانی سے آپ یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں دوستو آئیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اس کا کٹنگ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں سٹیپ با سٹیپ تو آپ کو مکمل طریقہ سمجھاؤں گا ہر سٹیپ کے ساتھ تو آپ اس کو مکمل دیکھیں تو انشاءاللہ آسانی سے آپ کوئی بھی سوٹ کسی بھی کلر کے اوپر بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں تو اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے یہ جو سمنی پٹی کا ٹھوکے والا آئیس ہے مارکنگ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور کٹنگ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ یہاں سے اپنے کٹ لگانے کٹ کے بعد آگے جا کے اس درمیان میں اس کی گلائی ہے گلائی والی شیف دے کے تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو سیدھا کٹنگ کر لینا ہے تو یہ طریقہ کار ہے تو گریباً دو انچ کی لیند پہ گلائی آ جاتی ہے تو اس طریقے سے کاف پہ بھی ہے اور بین پہ بھی ہے تو ان دوستہ سے ریکویسٹ ہے جو ابھی میرے اس چینل پہ آگے جھوڑے ہیں تو وہ جلدی سے میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کے بٹن کو لازم پڑا دیں بیل آئکن کے بٹن دبانے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے لئے یہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا کہ ہر نیو ڈیزائن آنے والا آپ کو نیٹفکشن ملتا رہے گا تو یہ دیکھیں یہ طریقہ کار کف کا ہے اس طریقے سے آپ کف کی کٹنگ کر لیں اور دوسرے کف کے اوپر رکھ کے آپ اس کی مارکنگ کر کے آسانی سے دوسرے کف کو بھی سیم طریقے سے آپ اس کو کٹنگ کر لیں تو میرا سمجھانے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے امید ہے آپ لوگ کو سمجھنے میں آسان ہی ہوتی ہوگی تو کسی بھی چیز کے اگر آپ کو سمجھ نہیں لگتی تو ویڈیو کے لاس پر وٹسپ نمبر ہے آپ کونٹیکٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی سٹپ آپ کو سمجھ نہیں لگتی کسی ڈیزائن کی سمجھ نہیں لگتی تو انشاءاللہ آپ کو وٹسپ پر گائیڈ کیا جائے گا تو یہ بین ہے بین کا جو دوسرا طریقہ دوسری سیٹ پر ہے وہ آپ ایسے ہی مارکنگ کر لیں جیسے کف کی مارکنگ کی ہوئی ہے تو اس طریقے سے یہ بین کی ہم کٹنگ کر لیں گے اور اس کی پیسٹنگ کا طریقہ ہے وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اب چھوٹے پیسوں کو سائٹ پر رکھ دیں اور چھوٹے پیسوں کو سائٹ پر رکھنے کے بعد جو بڑے پیس ہیں ہمارے کف پین پٹی اس کو پیسٹ کرتے ہیں لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ بہت آسان ہے کچھ مشکل کام نہیں ہے میں آپ کو چیک کروا لیتا ہوں اس کا پیسٹنگ کا طریقہ آپ دیکھ لیں نوٹ کر لیں بہت آسان طریقہ ہے میں یہاں پہ کف پیسٹ کرتا ہوں کف کی جو کیوزنگ ہے وہ آپ چیک کر لیں کہ ہم نے نیچے والا جو پیس ہے اس کو الگ ہم نے رکھنا ہے اور یہ جو کٹ والی سائٹ ہے اس کو ہم نے اوپر کی طرف لے کہیں نا نیچے جو بازو مران نیچے آئے گا اس کو نیچے کی طرف آئے گا تو جو پیر کا ہم کپڑا فولڈ کرتے ہیں کف کا وہ ہم نے فولڈنگ کے لئے چھوڑ دینا ہے میں آپ کو دیکھارتا ہوں باقی جو یہ طریقہ جہاں پہ کٹ بنے ہوئے ہیں اس کا طریقہ بھی بہت آسان ہے یہ دیکھیں پیر پیر کا آپ کٹنگ کر لیں اس کے بعد یہاں پہ کٹ لگا دیں کٹ لگانے کے بعد ایزی لی آپ کا یہ فولڈ ہو جائے گا تو صرف ہم نے یہی سائٹ فولڈ کرنی ہے مکمل کف کو فولڈنگ کرنا سائٹوں پہ صرف یہی چیز فولڈ کرنی ہے کنٹراس پیسٹ لگانا ہے کنٹراس پیسٹ لگانے کے بعد ہم نے کف کو مکمل کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ پیر کا ہم نے کٹنگ کر لینا ہے اس کے بعد یہ والا پیس ہم نے نیچے کے لئے استعمال کرنا ہے تو یہ مرا طریقہ کار ہے بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے پیسٹ کر لیا ہوا ہے اس طریقے سے آپ بین پٹی کو بھی پیسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو اس کو کنٹراس پیسٹ لگانے کا بھی طریقہ آپ کو اگلے سٹیپ میں سنجھاتا ہوں دوستو تو یہ دیکھیں بڑا آسان طریقہ ہے اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے تو ویڈیو اگر اچھی لگے اگر آپ کو پسند آتے ہیں میرے تو اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کر دیا کریں تو یہ ہمارا کنٹراس پیس ہے کنٹراس پیس ہم نے ایسے ٹیچ کرنا ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈوٹ یا کوئی لائننگ سوٹ کے لازمی سا ٹیچو پھر کنٹراس اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ڈبیاں بنی ہوئی ہیں گولڈن کا لڑگی سے جو بھرا سوٹ ہے تو اس کو ہم نے ایک لائن میں رکھنا ہے تاکہ مارا کنٹراس لگا ہوا بہت پیارا لگے اچھا لگے تو یہ ایک لائن میں باہر کی طرف رکھ لینا ہے تاکہ یہ جو ڈبیاں ایک سیٹ پر نظر آئیں تو کنارے کی ہم نے سلائی لگانی ہے بڑی نفاصل کے ساتھ آپ یہ کنارے کی سلائی لگا لیں سلائی بھی اپنے پیڑی مریننگ کرنی دیزائن کی لک خراب ہو جاتی ہے آپ نے اچھے طریقے سے سلائی لگانی ہے تاکہ ڈیزائن بھی خوبصورت بنے اور کام بھی ہمارا اچھا سا ہو یہ دیکھیں یہ طریقہ دار ہے اب یہ دو لائنیں ڈبیاں جو ہیں ہماری لازمی شو ہوں گی مین پر تو نیچے سے ہم نے فالتو پیس کٹنگ کر لینا ہے ایک ستر چھوڑ کے اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھیں یہ کنٹراس پیس لگا لیں تو اتنا سا کام ہے کنٹراس پیس لگانے کا یہ دیکھیں کوئی مشکل کام نہیں ہے تو بین پٹیپ بھی ہم نے سیم ایسے ہی لگا لنا ہے میں آپ کو سامنے پٹیپ پر بھی لگا کے دکھا لیتا ہوں موسیقی تو یہ طریقہ کار ہے دوستو اب ہم نے یہ کنٹراس لگا لینا ہے مکمل بین پہ کپ پہ پٹی پہ تو اس کے بعد جو ہم نے بکرم کے پیس کٹنگ کیا ہوئے تھے اب ان پیسوں کو واپس ہم نے وہاں پہ اس لے کے بلکل ساتھ را کے ہم نے پیسٹ کر لینا ہے تو یہ طریقہ کار ہے ہمارا یہ مکمل کنٹراس لگا لینا ہے اب چھوٹے جو بکرم کے ٹکڑے کٹنگ گئی ہوئے تھے ہم نے واپس پیسٹ کرنے ہیں اور میں نے پیسٹ کر لیئے ہوئے ہیں بلکہ پیسٹ کر کے آپ کو رکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہی آپ فریشمی دھاگہ لگا لیں تاکہ ہم یہ بھی کام اپنا مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد جا کے بکرم لگا لیں گے تو یہ دیکھیں جو لاسٹ گلائی ہے وہاں پہ تقریبا پونی انچ انچ سے ہم نے پہلے ہی سلائی کو ختم کر دینا ہے اور یہ دیکھیں سیم گولڈن دھاگہ جو امریڈش میں دھاگہ ڈبل رنگ میں بھرا ہوا ہے اور یہ پیر پیر کی سلائی ہے اس میں زیادہ سپیس نہیں رکھنی ہے ہم نے صرف پیر کی سلائی ہی رکھنی ہے تو یہاں تک آپ نے آکے انڈ کر دینا ہے انچ یا پونی انچ تقریبا اور اس کے بعد ہم نے وہاں پہ سلائی ختم نہیں کرنی ہم نے بلکل ساس رہا کے سلائی کو واپس لے کے آنا ہے اور واپس جا کے انڈ کر دینا ہے تو یہ ذرا زیادہ نمائع ہوگا ڈبل دھاگا ہمارا تو آپ کو اچھا لگے گئی ہے میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کتنا پیارا لگ رہا ہے تو اس کو اپنے سنگل نہیں ہم نے ڈبل رہ کے بلکل ساس جوڑ کے لگانا ہے خوبصورتی کے لئے تو اسی طریقے سے آپ یہ لگا لیں اور یہ سلائی لگانا ہے کٹ والی سیڈ پہ جہاں پہ ہم نے بکرم کو کٹنگ کیا ہوا ہے اس سیڈ پہ پیار کے سلائی ہم نے لے کے آنے ہے یہ دیکھیں پھر جو یہ سلائی لگی ہوئی ہے یہاں سے ہم نے جو کٹ لگا ہوا ہے پیار کے ہم نے اس کو مول لینا ہے پھر اس کے بعد یہ جو گلائی آ رہی ہے گلائی سے ہم نے پونی انچ آدھی انچ پہ ختم کر دینا ہے پھر ہم یہاں سے واپس بلکل سلائی کے ساتھ رکھ کے ہم نے اس لے کے جانا ہے تو کام تقریباً آپ اندازہ لگا لیا ہوگا اپنے کے آسان ہے بہت آسان اور اس طریقے سے آپ نے یہ رشمین دھاگہ لگانا ہے اور اس کے بعد جو آخری سٹیپ ہے جہاں پہ ہماری رشمین دھاگے کی سلائی کا انڈ اور ہے وہاں پہ ہم نے دو چاول ٹانکے لگانے ہیں اور وہ کونسے کلر میں لگانے میں آپ کو آگے چل کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہم نے یہ سلائیاں لگانی ہے اور سلائیاں لگانے کے بعد میں آپ کو اکلا سب سٹیپس نموں گا کیا کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ہمیں کمل لگا لیا اور کام رشمین آگے والا اب جو ہمارا کام آخر سٹیپ ہے یہاں پہ ہم نے چاول ٹانکہ لگانا ہے اور وہ کونسے کلر کا لگانا ہے یہ بیلو کلر بیلو ڈبی جو ہماری کنٹراس میں آ رہی ہے اسی دھاگہ ہم نے وہ چار دھاگے کر لینے ہاں پہ یہاں پہ چاول ٹانکہ جو لگانا ہے وہ تقریباً مناسب سا ہو زیادہ بڑا نہ ہو تقریباً جو ہمارا ڈبی کا سیاد ہے اتنا ہی چاول ٹانکہ ہو جائے تو زیادہ اچھا لگے گا تو یہ طریقہ کار ہے اور کافی دوست ہیں جو آکے ویڈیو دیکھتے ہیں نئے دوست ہوتے ہیں وہ آکے ویڈیو دیزائن کو دیکھتے ہیں دیزائن کی ماشاءاللہ سمجھ بھی آ جاتی ہے لیکن وہ سبسکرائب نہیں کرتے اور بیل ایکن کے بٹن کو پریس نہیں کرتے پھر وہ ایک ہی بار دیکھتے ہیں پھر دوبارہ وہ میرے چینل پر نہیں آ سکتے تو اس لیے آپ سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیا کریں تاکہ کوئی میرا نیو ڈیزائن آئے تو آپ لوگوں کو مل جائے تو یہ دیکھیں زبردست طریقے سے یہ دو چاول ٹانکہ آپ نے لگا لینے ہیں تو یہاں تک کمرہ ڈیزائن ہو جانا ہے مکمل اور اس کی جو لک ہے وہ میں آپ کو مکمل کر کے دکھا دیتا ہوں ہرچے کو پریس کر کے تو اس کے بعد آپ ہی چوائز کر لینا اگر لائک کرنا ہو تو لائک کر دینا اچھا لگے تو اپنے دوستوں کو بھی لازمی شیئر کر دیں دوستو یہ ہمارے ڈیزائن کی پیاری سی لک اور پیارا سا ڈیزائن ہمارا مکمل ہوتا ہے یہ ہمارے کف تو اس طریقے سے آپ یہ ڈیزائن آسانی سے بنا سکتے ہیں جو طریقہ کار آپ کو سمجھا ہے آسان لگا ہو تو اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی آسانی سے بنا سکیں یہ ہمارا پٹی ہے پٹی کا ٹھوکے والا جس ہے تو یہ طریقہ کار ہے تو اس کے بعد آج کی ویڈیو آج کا ڈیزائن یہاں تک مکمل ہوتا ہے نیکس ویڈیو ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے دوستو اللہ حافظ موسیقی